ملتان میں خاص طور پہ جو ساتھ میں میری ملتان کی بہنیں نکلی ہیں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو میرے پاکستانیوں کبھی بھی دنیا میں کوئی انقلاب کامیاب نہیں ہوتا جب تک اس قوم کے نوجوان اور اس قوم کی خواتین انقلاب میں شرکت نہیں کرتی اور یہ جو انقلاب انشاءاللہ یہ جو انقلاب آ رہا ہے میں ہمیشہ دعا کرتا تھا اللہ سے کہ اللہ ایک دن میری قوم کو جگہ دے اور اس کو اس میں اتنی شعور پیدا کر دے اور اتنا اس قوم کو بیدار کر دے وہ کبھی وہ کبھی مافیا کے سامنے چور اور ڈاکوں کے سامنے یا کسی سوپر پاور کے سامنے اپنا سر جھکائیں تو اللہ نے میری دعا پوری کر دی اس عمر میں میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں جب یہاں آ رہا تھا تو بار بار مجھے پیغام آیا کہ عمران خان آپ کی جان خطرے میں آگے شیشہ لگا لو میں آج اپنے پاکستانیوں کو اور حاصل طور پر نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں میرے نوجوانوں بڑی غور سے آپ نے میری بات سننی ہے دیکھیں دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھیں اور میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں خوف مرنے کا خوف سات کا خوف اپنی رسک یا نوکری جانے کا خوف یہ ایک بڑے انسان کو ایک جھوٹا سا انسان بنا دیتا ہے جس نے بھی آج تک دنیا میں کوئی بڑے کام کیے ہیں اور پاکستانیوں آپ نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں ابھی تو اپنے ذہن میں ڈال لیں جب تک آپ اس خوف کے بدھ کو توڑیں گے نہیں آپ اس کو ایک عظیم قوم نہیں بنا سکتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں میرے نبی نے مدینہ میں کیا کیا لوگوں کو آزاد کر دیا خلف سے آزاد کر دیا پیسے کی لالچ سے آزاد کر دیا پیسے کی